بہت شکریہ زیادہ حمد صاحب ہزارہ کمیونٹی کا دھرنا بلک آفر ختم ہو گیا سپریم کورٹ نے اس پر نوٹس لے لیا آرمی چیف نے یقین دہانی کرا دی فرمائیے گاگ ان کا کہنا ہے کہ ہماری ٹارگٹ کلنگ کرنے والے آزاد ہیں اور جلسے کردے پھرتے ہیں یہ ظلم بند ہونا چاہیے میں آپ کو ہزارہ کے حوالے سے تھوڑا ہزارہ پیچھے لے کے جاؤں گا کنبوشن یادیو کے کیس کے اوپر لوگ یہ بات چون بھول جاتے ہیں کہ کنبوشن یادیو کا کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے جو اس نے پاکستانی میڈیا پر ٹیلیویجن پر دیا ہے اور اس نے اپنے جو مقاصد بقائے سے پاکستان نیتیشن کر دی کے اس نے ہزارہ سے نام لیا تھا اس نے یہ کہا تھا کہ ہزارہ کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنا میرے مشن کا حصہ تھا اور مجھے فنڈنگ کی جاتی تھی مجھے وفائل دیے جاتے تھے کہ میں پاکستان میں سرقہ ورانہ جنگ بھڑکاؤ لہذا یہ جو ایکسس ہے چاہے یہ شامک ہو یا یمن ہو یا مشکہ ورانہ جنگیں کروانا مسلمانوں میں اس وقت ہمارے دشمنوں کا تب سے بڑا امجیکٹیو ہے پارچنار کے اندر پر انڈیا بہت سختی سے کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح پارچنار میں بغاوت بھڑکا کروائی جائے وہاں نوجوانوں کو بھڑکایا جائے اور محضب وطن شیعہ جو ہیں وہ ان کے خلاف سٹینڈ لے رہے ہیں اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ پشتونوں میں بغاوت بھڑکانے کے لیے منظوم پشتین کو کھڑا کیا اور اس کے مقابلے پر محضب وطن پشتون ہی ہیں جو اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں اور اس کو پیچھے دھکیل رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ پاکستان میں صرف ہزارہی تو نہیں مارے جا رہے ہیں پورے پاکستان میں جو ایک لاکھ پاکستانی شہید اور زخمی ہوئے ہیں اس میں ہزارہ کی تعداد چار یا پانچ فیصد بنتی ہے پچاندے فیصد جو لوگ ہیں ان میں اکثر ہی آپ سنی مسلمانوں کی بات یہ ہے کہ اگر ہم قومیت اور لحسانیت کی بنیاد پر صوبائیت کی بنیاد پر ماتن کرنا شروع کر دیں تو پھر تو ہر کوئی مہاجر اپنا حق مانگیں گے پختونوں نے الگ تحریف شروع کر دیں ان کے اندر الگ بغاوت کروائی گے شیعوں میں الگ کروائی جا رہی ہے بات یہ ہے کہ مسلمان مارا جا رہا ہے اور ہم کو بحیثیت ایک مسلمان اور یہی بات آدمی چیز نے دکھئی تھی ہماری پہلی شناف مسلمان کی دکھئی اور ہماری پاکستان میں دہشتگردی ہے اس سے کوئی امکار ممکن نہیں ہے اور ریاست کے اندر بھی ایسے ایلمنٹس وجود ہیں کہ رانہ سناولہ یا پنجاب گورمنٹ کھن کر یہ سباہ صحابہ کے دہشتگردوں کو نشتر جنگلی کے دہشتگردوں کو اپنے ساتھ نہیں رہتے یہ پاکستان کی پولٹکس میں ہوتا ہے کراٹی میں عزیر بن لوچ اور راو انوار جیسے دہشتگرد پیپسپارٹی میں پانے ہوئے یہ پاکستان کی ریاست کی کمزوریہ ہیں اور اس کا تعلق صرف ہزارہ سے نہیں ہے جیتے کہا کہ راو انوار میں بھی چار سو پانسو بندیں مارے کراٹی میں لیکن گرداری کے کہنے پر آج بھی اس کو وی آئی پی پروٹکول پیپسپارٹی کی گامنٹ دے رہے ہیں تو ہمیں بات نہیں ہے کہ اسی لیے ہمیں برکز میں مضبوط حکومت جائیے جو عدلیہ کی حمایت کریں جو پاکستان کے ساتھ کھڑی ہو اس وقت پاکستان اور عدلیہ اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں حکومت بیچ میں ہے ہی نہیں لہذا لوگوں کو حکومت پر ٹرسٹ نہیں ہے لہذا اسی لیے ہزار نے کہا کہ پاکستان کا سپاس ہلا رہا ہے تو ہم اس سے بات کریں گے وزید داخلہ کو ہونے ذکھاس بھی نہیں ڈالی تو یہی علمیہ ہے ریاست جب کمزوریاں دکھاتی ہے تو منظور پشتین جیسے غدار پیدا ہوتے پھر یہ چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز اپنے آپ کو محروم سمجھنے لگتی ہیں اس سارے معاملے کا علاج یہ ہے کہ نظریہ پاکستان کی بنیاد پر اسلامیت اور پاکستانیت کو مضبوط کریں اور اس کے لیے فقط سے پہلے ایک مضبوط حکومت مرکز میں لائیں ٹھیک بہت شکریہ حضیر آمی صاحب آپ ہمارے صرف موجود تھے